بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو اردو معلومات ٹی وی میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں دوستو آتے میاں جس کو عمران خان نے باقی سترہ ممبر سمیت اکنامے کے ایڈوازری کونسل کا ممبر بنایا آتے میاں کا تعلق احمدی جماعت سے ہے لیکن احران کن بات یہ کہ آتے میاں پہلے مسلمان تھے پھر احمدی جماعت میں شامل ہو گئے آتے میاں احمدی جماعت میں کیسے شامل ہوئے اور قادیانی کیسے بنے یہ سب کچھ میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور سبسکرائب کے بٹن کے ساتھ گھنٹی کے نشان پر کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری نئی آنے والی ویڈیو کے مطلق نوٹفکیشن ملتا رہے دوستو پہلے ہم آتے میاں کی بائیو گرافی کے بارے میں جانتے ہیں کہ یہ کون ہے اور ان کی مران خان سے ملاقات کیسے ہوئی اور ان کا تعلق کہاں سے ہے دوستو آتے میاں کا تعلق پاکستان سے اور ان کے والدین بھی پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں آتے میاں 1993 میں امریکہ میں تعلیم حاصل کرنے کی گھر سے گھے جا انہوں نے ریاضی کمپیوٹر سائنس میں ایم ایسی اور ایکنامکس میں پی ایچ ڈی کی اور امریکہ کے ٹاب یونیورسٹلی پرنسٹن میں پالیسی این فینانس کے پروفیسر ہیں اور پاکستان کے پہلے معاشی مائریں جن کا نام آئی ایم ایف کے پچیس بڑے معاشی مائرین کی فرست میں شامل کیا گیا ہے آتے میاں کا نام نوبل پرائز کے لیے پیش کرنے کا فیصلہ کیا گیا لیکن پاکستانی ہونے کی وجہ سے نام ہٹا دیا گیا امران خان کے آتے میاں سے ملاقات امریکہ میں ہوئی تھی اب جب کمران خان نے اپنی ایکنامک ایڈوازری کانسل کا ممبر بنایا تو پتہ چلا کہ آتے میاں کا تعلق احمدیہ جماعت سے ہے جو پاکستان میں غیر مسلم جماعت کے طور پر جانی جاتی ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آتے میاں مسلمان سے احمدیہ کیسے بنے دوستو آتے میاں مسلمان تو پاکستان سے امریکہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے گیا جس یونیورسٹی میں یہ تعلیم حاصل کر رہتے وہاں احمد شیخ نام کا ایک قادیانی مبلک تھا دو میں آتے میاں احمدیت قبول کر کے قادیانی بن گئے آتے میاں کس اقدام سے اس کے والدین سخت ناراض ہوئے اب بات کرتے ہیں کہ آتے میاں کو ایک نام ایک ایڈوازری کانسل کا ممبر ہونا چاہیے یا نہیں دوستو اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب قرآن مجید اور حدیث کی تمام کتابیں ہر فرقی ہر گروہ اور ہر مذہب کے متعلق حد مقرر ہیں کوئی گروہ یا اقلیت توحید رسالت یا ختم نبوت کے حوالے سے کیا عقائد رکھتی ہے پاکستان کا آئین اسلامی شریعت قرآن مجید اور حدیث کے دارہکار میں رہ کر ان تمام گروہوں اور اقلیتوں کے حوالے سے قانون کو وضع کرنا چاہیے تاکہ اسلامی شریعت کے مطابق اسلامی دارہکار میں رہ کر پور امن فیصلے کیے جائیں اللہ تعالیٰ سے دعائے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا اور پاکستان کا حامی و ناصر ہو اگر ویڈیو اچھی لگئے تو اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بک اور ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ